بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے یہ کیا کیا فرمانے لگے کہ کاریس صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں آپ کو کچھ آرام مل جائے گا کاریس صاحب کہنے لگے حضرت اگر آپ نے رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو چلے میں قرآن سناتا ہوں آپ قرآن سنتے رہیں رات یوں بسر ہو جائے گی چنانچہ کاریس صاحب پھر مسلح پر آ گئے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حضرت نے قرآن سننا شروع کر دیا اللہ حوکبر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ دو آدمی رات کو پہرہ دیں تاکہ بکیا لوگ آرام کی نیند سو سکیں دو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ اور دشمن کا خیال رکھو ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے اور لوگوں کو نقصان ہو وہ دونوں صحابہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے تھوڑی دیر کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ آخری پہر میں دونوں کو نیند آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ ابھی سو جائے اور دوسرا جاگتا رہے بعد میں دوسرا جاگ جائے اور پہلا سو جائے اس طرح فرض منصبی بھی پورا ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا چنانچہ انہوں نے سوچا کہ میں خاموچی سے فقط ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کتنا ہی اچھا ہو کہ میں دو رکت ہی پڑھ لوں چنانچہ دو رکت کی نیت باندھی اور سورہ کہہ پڑھنا شروع کر دی سورہ کہہ پڑھنے میں کچھ ایسا مزہ آیا کہ پڑھتے ہی رہے اسی اصنا میں دشمن ادھر کہیں آ نکلا اس نے دیکھا کہ لشکر تو سویا ہوا ہے قریب کوئی ایسا تو نہیں جو پہرے میں ہو اس نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا نصر آیا اس نے دور ہی سے ایک تیر مارا جو ان کے جسم پر لگا اور خون نکل آیا مگر وہ سورہ کہہ پڑھتے رہے دوسرا تیر مارا تو خون دوسری جگہ سے نکل آیا مگر پھر بھی قرآن پڑھتے رہے اس طرح کئی تیر ان کے جسم میں لگے اور خون نکلتا رہا خون نکلنے سے وسو کے ٹوٹنے کا مسئلہ اس وقت تک واضح نہیں ہوا تھا تو قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے حتیٰ کہ محسوس ہوا کہ جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاؤں اگر گر گیا تو پھر میرے بھائی کو کون جگائے گا اور لشکر کی حفاظت کون کرے گا یہ تو ذمہ داری میں کوتا ہی ہوگی لہٰذا جلتی سے سلام پھیرا اور بھائی کو جگا کر کہنے لگے کہ دشمن تیروں پر تیر مارتا کوتا ہی سے اور کہہ رہا تھا تو میں ان کو کھاتا رہتا بگر سورہ کیف کو مکمل کیے بغیر میں کبھی سلام نہ پھیرتا مجھے قرآن کے میں پڑھنے میں یوں مزہ آ رہا تھا سبحان اللہ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں